موسیقی کراچی، ہیدراباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی وزارت داخلہ کو انتہائی حساس بولنگ سٹریشنز پر پاک فوج اور رینجرز کی تائیناتی یقینی بنانے کی ہدایت پیپلز پارٹی ایک بار پھر الیکشن سے بھاگ گئی ملک میں سیاسی انجنیرنگ ہو رہی ہے تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کی میڈیا سے گفتگو کہا آصیف علی زردارے کو ہمیشہ ایمکی ایم نے بچایا ہے رات کے اندھیرے میں وزیر اعلی ہاؤس میں تماشا لگایا گیا عوام کے منڈیٹ سے خوف زدہ ہو کر الیکشن ملتوی کیے گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا عوام کو جمہوری اور سیاسی حق سے محروم کیا گیا عوام نے تمہیں مسترد کر دیا تم صرف اپنے لیے ڈیل کرتے ہو نواز شریف کی شہباز شریف سے مشاورت وزیراعظم شہباز شریف گورنر پنجاب بلیخ و رحمان کو اہم ہدایہ دیں گے ادھر نواز شریف کاسف علی زرداری اور فضل الرحمان سے بھی رابطہ ذرائع کے مطابق اسف علی زرداری کے پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے دالت جانے کی تجویز چیئرمند تحریک انصاف پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے لیے متحرک امران خان آج پارٹی رہنماؤں اور وزیراعظم پرویزلہی سے مشاورت کریں گے نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر غور کیا جائے گا ادھر اسمبلی تحلیل ہوتے ہی وزیراعظم پرویزلہی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے مشاورت کامل شروع کریں گے وزیراعظم پنجاب اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ کر نگران سیٹ اپ کے لیے نام مانگیں گے کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری شہر قائد میں آج سے ماحول دوست الیکٹرک بس سے چلیں گی وزیر اطلاع تو ٹرانسپورٹ سندھ شجیل انا میمن کہتے ہیں الیکٹرک بس سرویس ٹانگ چاک ملیر سے گھنٹا کر گول چکر تک چلے گی ائرپورٹ کے مسافر بھی الیکٹرک بس سرویس استعمال کر سکیں گے پنجاب میں نیجی گندم مارکٹ کریش لاہور میں نیجی گندم کی قیمت میں تیرہ سو روپے فیمن کمی نیجی گندم کی قیمت باون سو روپے سے کم ہو کر انتالی سو روپے ہو گئی پندرہ کلو نیجی آٹکہ تھیلہ تین سو روپے سستا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا روچان ہنڈرٹ انڈیکس میں تین سو سترہ پوائنٹس کی کمی ہنڈرٹ انڈیکس چالیس ہزار چاسو چھاسٹی کی سطح تک آ گیا اور پاکستان سیریز جیتے گا یہ ہوم سیریز پر شکست ہوگی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ونڈرٹ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج ہوگا دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی